اسی سیاسی جماعت کو جل سے دھرنے احتجاج کرنے سے روکنا اور یہ دفعہ ون فورٹی فور جو کہ ایٹین نائنٹی ایٹ کا قانون ہے وہ لگا دینا آپ سمجھتی ہیں یہ درست ہے اچھا پائرس میں آپ کو انٹسٹنگلی بتاؤں اس پہ تو ضرور کمنٹ کروں گی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر مملکت کی سالگیرہ کے موقع پہ ہم لاہور پہ پریزیڈنٹ ڈے اوبزرف کرنا چاہتے تھے ہمیں اس کی پرمیشن نہیں ملی پہلے منارے پاکستان پہ پھر ازادی چوک پہ ہمیں اس کی پرمیشن نہیں ملی دوسری بات یہ کہ جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ ان کے پاس ٹویٹ پاور ہے سوشل میڈیا پہ دیفنیٹلی بہت ایکٹیو ہے پاکستان سے بہت لابنگ فورم انہوں نے آئے گئے ہیں ان کی لابنگ بڑی چل رہی ہے پریک ڈاؤن اتنا زبردست ہزاروں کارپنام ان کے گریفتار ہیں پکڑے ہوئے ہیں دیکھیں پارس یہ کس سے آپ بتا رہی ہیں دیکھیں ہم نے پیپلز پارٹی نے اس قسم کا وقت دیکھا ہے جس کا یہ تصور نہیں کر سکتے دیکھیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تمام چیزوں کو فیس کرتی ہیں ہماری تو طالب علموں نے ایک نعرہ لگانے کے اوپر پابندے سلاسل تھے اور بدترین جیلیں تھیں شہید محترمہ بیننسی بٹو صاحبہ نے سکھر جیل بھی دیکھیں دیکھیں سردی مولکہ آصف علی زداری نے اپنی زندگی کے بہترین قیمتی سال جیلیں برداشت کی اور ان کی تحریک انصاف کے حکومت نے بھی دیکھیں ابھی بشیر مہمن کا ایک بیان میں دیکھ رہی تھی شہزاد اکبر صاحب چلا رہے تھے کہ بشیر مہمن صاحب نے انتقام لینے کے لیے فریال تالپر پر مقدمہ بنانا تھا دیکھیں جس طرح سے تیغوا گل کو ہوسٹیج بنا کے مقدمہ بنائے گئے اور گرفتاریاں ہوئیں یہ سب ہمارے سامنے پہلی بات تو میں سمجھتی ہوں آپ سمجھتے ہیں یہ سب ہو گیا آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی ابھی بھی اعتجاج کی آرد میں دوبارہ پھر کوئی نو مئی یا نو مئی جیسا کچھ کرتی ہے ان کے لیڈر جیل میں ہیں ان کے لیڈر کا پیغام عوام تک وہ براہرات پہنچا نہیں پاتے دیکھیں پارس مجھتے ہیں تھوڑا صاف بات میں کمل کرنے دیکھیں دیکھیں ان کی ایک تاریخ ہے ہم نے دوہزار چودہ کا دھڑنا بھی دیکھا دوہزار چودہ کی دھڑنے کی توڑ پوڑ بھی دیکھیں ہم نے اسلام آباد کی گرین بیلٹ جلتی بھی دیکھیں ہم نے زمان پاک سے پیٹرول پمپ بھی پھیکتے بھی دیکھیں ہم نے ایک صوبے کی پولیس کو دوسری صوبے کی پولیس کے ساتھ بھی ان کی جھگڑا ان کے ہاتھ پائی اور یہ بم بازیاں دیکھیں اس کے بعد ہم نے نو مئی کا افسوسناک واقعہ بھی دیکھا اس کے بعد ہم نے بیرون ملک پاکستان کے خلاف ایک منظم لابنگ ایک کمپین بھی دیکھیں تو یہ تمام چیزیں ہیں لیکن اس کے باوجودی پاکستان پیپرز پارٹی اس حق میں نہیں ہے کہ کسی جماعت کو احتجاج کا وہ نہ ملے بین و لفامی سطح پر ہمارا کیا عمد میں جا رہا ہوگا یا آپ کو مشکہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی اتنی وائبرنٹ ہے کہ ہماری حکومت نے امریکہ کو اور یورپ کو یہ اس بات پر کائل کر لیا ہے کہ یہ بہی بڑی تشدد جماعت ہے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے بین الکوامی طور پر خود اس جماعت نے ثابت کیا ہے کہ یہ کتنا پیسہ لابیس فرم کو دے سکتے ہیں ان کی تو کامیاب لابنگ رہی کامیاب رہی کانگریس سے کبھی قرار دار دیں کبھی برطان بی آرہ کینے پارلمنٹ کی میٹنگ اور ہمارے سفارسکار مو دیکھتے رہتے ہیں یہ قرار دار دیں اس لیے کہ وسائل وسائل کہاں سے آ رہے ہیں یہ قرار دار دیں ہم پانچ اگست ہیں نا ان کے پاس پتہ نہیں کہاں کے وسائل ہیں وہ تو تحقیقات انہی بہت لازمی ہیں کل پانچ اگست ہے اور یہاں سے سالے کشمیر اس کے اوپر کشمیر کے اوپر ایسی میں نے لابنگ نہیں دیکھی تھی حکومت بھی تھی وسائل بھی تھے یہی جماعت بھی تھی لیکن تب نہیں دیکھی تھی تب اللہ جمعہ جمعہ آٹھ دن کھڑے ہوں گے بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بلکل ہونی چاہیے ان کے پاس پارلیمان ہے اس پارلیمان کے اندر یہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں جہاں پر جو ہے نشستہ تو ان کو لینے نہیں دے رہے آپ کل قانون سازی کر دیں گے آپ جو نشستہ ان کے پاس ہے نازیبہ زبان اور خلڑ بازی ہم نے وڑھنا امیدیں ہیں مجھے جو دو اگست کو مظاہرہ ہوا ایک قومی یک چیتی کا we need that ان کے ممبران سٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرز بھی ہیں ان کے پاس وہ تمام پرکسین پربلیجز بھی ہیں ان کے پاس ان کے پاس فرینڈشپ گروپس بھی ہیں وہ کہتے ہیں پہلے جو منٹر چوری کیا ہے آپ لوگوں نے وہ واپس کرنے تو اس کے بعد پھر وہ اپنا کام کریں گے دیکھیں بات یہ پہلا ان کے شرائط میں ہم بھی بولے سب سے پہلے مافی مانگیں کہ جو آرٹی سسٹم بٹھا ہم نے ایک ناجائز طریقے سے حکومت لی تھی اور پاکستان کو اتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا پہلے اس پہ مافی دوانگیں بولے ہم نے غلط گرفتاریاں کی تھی یہ تو بولے کہ ہم نے خواتین کو گرفتار کیا تھا یہ تو بولے کہ ہم نے مری اور نواز شنید کہ وہ ادھر کیمرے لگائے تھے یہ تو بولے کہ ہم نے ریفیجیٹر رکھنے کی نہیں دیا تھا یہ تو بولے کہ ہم انسلین خراب ہو رہی تھی یہ تو بولے کہ ہم نے عید کے نماز پڑھنے نہیں دی تھی یہ تو بولے کہ صدر ممڑکت کو کسی سے نہیں مانگے گا ہم نے مری اور پتہ رہیں گے یہ آگے نہیں بڑھیں آپ کو جہاز پر بھیجی ہے اس کی ہم نے معافی مانگی چاہیے قوم سے مہترمہ میں آپ کے بات میں نہیں بولی کھوڑا کامل صبر کریں صبر کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ اصول ہے نا آپ معافی مانگے آگے پڑھیں ہم تو کہہ رہے ہیں صدر ممڑکت سے کہا ہے کہ جی سب لوگ بیٹھیں وہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں تب کردار ادا کریں گے جب وقت نکل جائے گا بہتی ہم اس نہج پہ پور چکے ہیں بات یہ کہ یہ ان کا صبح بیان ایک ہوتا ہے شام کو بیان ایک ہوتا ہے ایک دن افواج پاکستان سے بات کرنی ہے ایک دن نہیں کرنی ایک دن کسی کو نہیں وہ آپ سے بھی بات کرنے کو تیار رہے ہیں میں آپ کو ایک جملے میں بتا رہی ہوں پارس وہ جو بارودی سرنگے بچھانی تھی عمران خان صاحب نے جو وہ کہہ کے گئے تھے وہ بارودی سرنگے انہیں اپنی جماعتیں بچھانی دو سال ہو گئے ہیں آپ کو بھی اور نوم لی کو بھی انہوں نے اپنی جماعتیں بچھانی اب تو کچھ بہتری لانی چاہیے تھی موشی استحقام کے لیے ایک آپ لوگوں نے جو آئی ایم ایف کا موعدہ ہے تامیابی سے مکمل ہو گیا پروگرام دوسرا موعدہ ہو گیا ایسا ای ایف سی بھی تشکیل پا گئی ابھی بھی آپ الزامات میں ہی لگے ہیں کہ وہ بارودی سرنگے لگا گئے تھے میں بتا رہی ہوں کہ وہ بارودی سرنگے انہوں نے اپنی جماعت میں بھی لگا دی وہ اپنی جماعت کو خود اپنی غیر موجودگی میں مناسب نہیں ہونے دیتا چاہتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت میں آپ اداروں کو یہ دو اداروں کا تصادم ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ ان حالات میں یہ ایک اچھا اور بہتر قدم ہے لیکن بات یہ یہ اداروں کا تصادم نہیں ہونا چاہیے ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے مگر میں کہوں گی کہ ذرا سا ایک نظر ہم ڈالیں کہ غلطیاں ہوئی کہاں ہیں کیا اسیملیوں کو ڈیزولف کرنا اور بعد میں اسیفے دینا درست اقدام تھا کیا آرٹیکل 63A کی غلط تشریح درست تھی آپ دیکھیں نا خرابی ہوئی کہاں سے آپ انہیں ایک چلتی بھی پارلیمنٹ سے ڈیزولف کر دیں جب پوتا چلا کہ وہ غلط ہے پھر آپ نے ڈیزولف کیا کہ ہم اس پہ استیفے دے دیں گے پھر آپ کے پاس دو حکومتیں وہ بھی تھی کشمیر بھی تھی جی بھی بھی تھا آپ نے ڈیزولف کیا کہ جی آپ نے ادھر سے بھی استیفے دے دیں آپ نے آرٹیکل 63A کی غلط تشریح کا فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا مکمل اٹھایا یہاں سے عدالتی فیصلے اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں آپ بہتر جانتی مولوی تمیز الدین کیس سے لے کے زفر علی شاہ کیس تک تاریخ بھری پڑی ہے نہیں لیکن اگر اگر آپ وہ جمہوریت آگے بڑھ سکتی ہے اگر آپ عدالتی فیصلوں کی رکاوٹ ڈالیں گے ہماری پیپلز پارٹی کی رئیے میں جواب دے ہو ہماری ایک تاریخ ہے آج جس فیصلے کو یہ کہہ رہی ہے آلہ عدویہ کہ فیر ٹرائل نہیں ہوا عدالتی قتل ہے ہم نے تو اس کو بھی برداشت کیا نسلا ٹاور گر گیا کیا وہ جائز فیصلہ تھا وہ غلط فیصلہ تھا اچھے مرے دونوں فیصلے ہیں دیکھیں بات یہ اب بھی ڈیٹیل آرڈر آئے ڈیٹیل آرڈر نہ آنا ڈیٹیل آرڈر نہ آنا ڈیٹیل آرڈر نہ کرنا دیکھیں کہیں کہیں شفافیت یہ بولو کہ نیت کے اندر کچھ فقدان تو ہے کچھ تو ہے دیکھیں نا یہ چیز نہیں ہونے چاہیے آئینی راستہ اختیار کرنا ہے لیکن آپ نے بھی نظر ثانی کے اپیل کی کئی اور ہو چکی ہیں ابحام دور کرنے کے لیے الیکشنی کمیشن سکریم پورٹ چلا گیا لیکن آپ عدلیہ کو پارلیمنٹ کے سامنے لاکھے تو کھڑا کر رہی نہیں نہیں پیپرس پارٹی عدلیہ کو سامنے لاکھے نہیں کھڑا کر رہی تو کلاب ان کے ساتھ نہیں ہے ہم نے آج آج یہ آج جوہے خود جوہے اثر میرے اللہ کہتے ہیں کہ جی یوسف عزا گلانی کو سزا دینا غلط تھا وہ خط لکھنا غلط تھا ان کو ناہل قرار دینا غلط تھا ٹھیک ہے وقت گزر گیا آپ نے ایک شخص کو پارلیمنٹ سے باہر کر دیا وزیر آزم کے عوضے سے ہٹا دیا ٹھیک ہے آج آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے کل کو یہ بھی کہیں گے کہ یہ غلط ہے مگر آپ یہ دیکھیں اس کے دورست اثرات دیکھنے تھے میں کہتی چھوڑ دیں پارس ہم کسی سے بات کر رہے ہیں لوگ ڈوب رہے ہیں بارشوں میں یہ جیلونی شوز ہیں فصلے ڈوب رہی ہیں بجلی کا بل میں ادا نہیں کر سکتی تو سوچیں پچیس تیس ہزار روپے کمانے مالے گا آپ جماعت اسلامی کے دھڑنے کو نہیں دیکھیں آپ ہر اس شخص کو دیکھیں جو اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہا ہے جو خودکشی کر رہا ہے جو اپنے ایمپلائیر کو گولی مال رہا ہے جو عارت آپریشن کے لیے جو عوامی شوز اٹھائے گا اس وقت میں عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اس کو سپورٹ ملے گی ہم پارلیمنٹ میں باقی نہیں کر رہے سب بھی کر رہے ہیں آپ دیکھیں ابھی نیر بخاری کا اگر آپ نے بیان سنو نے کہا کہ اگر حکومت سمجھتی انہوں نے تو کہا سنوی تحلیل کرنے تحلیل کرنے اور الیکشن کرا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ we want this crisis should be over پریزنٹ میں جوائنٹ پارلیمنٹ کے خطاب میں یہ کہا کہ جی سب کو مل کے بیٹھنا ہے اور خدر نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی ہے اور ہمیں حکومت اگرانا بھی آتی ہے اور بنانا بھی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی مجبوری میں اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے آپ دل سے نہیں کھڑے دیکھیں بلکم مجبوری میں کھڑے جب آپ بجٹ بناتے ہوئے ہم سے مشورہ نہیں کرتے جب آپ بجٹ کے اندر عوامی عوامی تو پابندی لگانے والے ایشو پر آپ نے قائل کر لیا اس حکومت کو تو آپ باقی شوز پر قائل نہیں کر سکتے ہم کسی جماعت نیکھیں ہم کسی جماعت پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہیں نہ ہی ہم کسی غیر آئین جیس پر جائے گی ہماری اس کے پر ایک کلیر بلکل ایک کلیر پوزیشن ہے اور آپ بلکل جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مینیفیسٹو ہے ہم نے عوام سے بادے کیے آپ بجٹ بنا رہے ہیں آپ ایک ایک نومک ویجن رکھیں آپ لوگوں کو ریلیو دے آپ بس یہ بولیں کہ جی گندم کی انکوائری ہو گئی ہو گئی آپ نے فارمرز کو کہاں کمبھل